اسلام علیکم ڈیسٹرونٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے زیٹی بیل میں جو افیسر کریڈ 3 کی ویکنسیز انانس ہوئی ہیں کل کی ڈیٹ میں پانچ مئی دوہزار جو بیس کو نیو بیچ 300 افیسر کریڈ 3 اوبلی موبائل کریڈ آفیسر یہ بیچ کل انانس ہوئے زیٹی بیل کی جانب سے اور کل انہوں نے اپنی افیشل ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی تھی ایڈورٹائزمنٹ اور آج جو ہے اوپن ٹیسٹنگ سرویس جو اوپن کی ہے میں نے کل کچھ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا ایڈ وہاں پہ تو یہ ابھی میں نے اوپن کی ہے تو وہاں پر اس کا سارا پروسس جو ہے وہاں نے سٹارٹ کر دیا ہے ان کا ایڈ بھی وہاں پر موجود ہے وہاں سے آپ اون لائن ریجسٹریشن اپنی کر سکتے ہیں اور ایڈ میںز کہ آپ اپلائی آج سے کر سکتے ہیں تو یہ اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے گوگل پر آپ موٹی ایسے لکھیں گے اوپن ٹیسٹنگ سرویس کپلیٹ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس طرح کا یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو اس پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اوپن ٹیسٹنگ سرویس کی ویب سائٹ یہاں پر اوپن ہو گئی ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہوگا یہ جو تری یہاں پر لائنز بنی ہوئی ہیں یہاں پر آپ کلک کریں گے تو اس میں کچھ یہ اناسمنٹ لیکن ابھی بھی یہاں پر دوبارہ سے کرتے ہیں یہ سارے اس ویب سائٹ کا ایشو ہے کہ یہاں پر ایڈز وغیرہ زیادہ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ پروجیکٹ میں آپ کلک کریں گے وہ تری لائنز جو ہیں آپ پر کلک کرنے کے بعد یہ میں دوبارہ دکھا دوں گا یہ جو تری لائن آپ کو رائٹ سائٹ پر کھونے پر نظر آ رہی ہے یہاں سے کلک کرنے کے بعد آپ نے جو یہ کچھ ٹیسٹ یہاں پر اوپن ہوئی ہے تو ان میں آپ نے جو پروجیکٹ سے اس پر کلک کر دینا ہے تو یہ پروجیکٹ اس کو یہاں سے کرس کر دیتے ہیں تو یہ پروجیکٹ سے یہاں پر اوپن ہو گئے ہیں اب ان پروجیکٹ میں آپ دیکھیں گے سب سے ٹاپ آف دی لسٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے ذریت رے کتیب بینک لیمٹیڈ بیچ ٹونٹی فور اور انہوں نے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اوپیسر کریٹ تری اوپلیک موبائل کریٹ اوپیسر تو یہ پبلش ڈیٹ بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے پانچ پانچ دوہزار چوبیس کو یہ پبلش ہوئی ہے ایڈوٹائزمنٹ تو یہاں سے اگر آپ بیو کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل کو تو پھر آپ کے پاس نئی ٹاپ یہاں پر اوپن ہوگی یہ جس طرح یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ اوپیسر گریٹ تری موبائل کریٹ اوپیسر ڈسکریپشن میں all interested individuals are requested to register online here پروجیکٹ جو ہے ذریت ریکیتی بینک بیچ ٹونٹی فور ٹائپ ریکروٹمنٹ ٹیسٹ ہے لاسٹ ڈیٹ اس کی پچیس مئی دوہزار چوبیس اس کو ویو کرتے ہیں مزید پھر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا اوپن ہوتا ہے یہ دیکھیں نہیں یہ آپ کے پاس advertisement کے لیے view add اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ یہاں سے advertisement کو view کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں جی اس کو view کرنے کے بعد یہ advertisement اس کے سامنے آگئی ہے ڈیٹی بیل کی اور جو start کا paragraph ہے وہاں پر اس نے اس کی rating ٹریپل اے پلس ہے یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اور ازاد جمع کشمیر اور گلگت بلتیسان سے بھی لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں 16 year of education آپ کی ہونا ضروری ہے اور first division کے ساتھ ہونا ضروری ہے اگر آپ semester system سے آپ نے کی ہے degree تو 2.5 out of 4 یا 3.5 out of 5 آپ کی cgp ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ annual system سے ہیں یا convention system اس کو بولتے ہیں تو وہ جو ہے 60% marks اس کے آپ کے ہونا ضروری ہے تو یہ dual nationality holders are not eligible to apply یہ ساری اس کے اندر لکھی ہوئے کل یہ میں نے ڈسکس کر لیا تھا 25 mai اس کی last date ہے تو خیر ہم اس کو back کرتے ہیں تو یہ دوبارہ سے ہم اس جگہ پہ آگئے ہیں apply online یہاں پہ لکھا ہوا ہے last date اس میں لکھی ہوئے 25 mai 2024 register registration online یہاں پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو new registration کا ایک page یہاں پہ open ہو رہا ہے تو یہاں سب سے پہلے آپ نام اپنا ٹائپ کریں گے complete جو آپ کے ID card documents کے مطابق ہے اس کے بعد یہاں پہ موبائل نمبر آپ نے جو یہاں پہ دینا ہے وہ convert نہیں ہونا چاہیے کسی اور نیٹورک پہ اگر جیز کی sim موبلنگ کی تو موبلنگ کا ہی نیٹورک ہونا ضروری ہے اس پہ تو یہ کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ sim کا نمبر ہوتا ہے جیز کا یا موبلنگ کا تو وہ converted ہوتا ہے tel nor میں تو اس طرح نہیں کرنا اسے آپ کو جو انہوں نے SMS وغیرہ بھیجنے وہ آپ سے conversation ان کی نہیں ہو پائے گی آپ کو SMS نہیں ملیں گے return test to interview کے حوالے سے cnic یہاں پر آپ put کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر ایمیل آپ نے یہاں پر خاص خیال کرنا ہے last time کافی لوگوں کی ایمیل غلط ہو گئی تھی انہوں نے غلط ایمیل ڈال دی تھی یا ایسی ایمیل یہاں پر دے دی تھی جو ان کی بلاغ تھی کسی طرح اور اس سے ان کی conversation نہیں ہو سکتی تھی یعنی ان پر mail ان کو receive نہیں ہو رہتی article کی جانب سے تو یہ دو تین چیزیں یہاں پر بڑی important ہیں آپ نے mobile number یہاں پر دھیان سے لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایمیل جو ہے اپنا دھیان سے لکھنا ہے تو اس کو close کر دیتے ہیں یہاں سے آپ جائیں گے تو اس کے بعد اگر جو ہے آپ account بنا لیتے ہیں تو پھر یہاں سے آپ اس کو login کر سکتے ہیں یہ یہاں پر login کا option موجود ہے یہ دیکھیں جی account بنانے کے بعد یہاں سے جب آپ registration ابھی میں آپ کو طریقہ بتایا تو اس کے بعد جو ہے یہاں cn ic جو آپ نے وہاں پر ڈالا تھا یہاں پر put کریں گے آپ نے وہاں پر ایک password بھی دینا ہے password اس میں چار آپ کے word جو ہے وہ alphabetic ضروری ہیں اس کے بعد چار numeric keys بھی ضروری ہیں for example جو ہے اگر آپ لکھنا چاہیں a b c d one two three four یہ میں نے ایکزمپل کیلئے آپ کو password بتایا اس طریقے سے آپ نے password set کرنا ہے اپنی مرضی سے آپ نے key word وہاں پر لکھنا ہے جو آپ نے بات میں یاد بھی کر لینا ہے کہ آپ نے password کیا دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ password ڈالیں گے اس کے بعد login to یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ ابھی کچھ بھی open یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آرہا جب آپ وہاں پہ ریجسٹر کر لیں گے اپنے آپ کو تو پھر یہ جیسی c n i c اور password یہاں پہ ڈالیں گے تو یہاں اٹومیٹکلی کلک کرنے سے login to انٹر کرنے سے آپ کے پاس officer grade 3 کی tab یہاں پہ open ہو جائے گی login کریں گے تو پھر وہ application online application جو آپ کے سامنے آ جائے گا وہاں سے آپ کو online apply کر دیں گے پھر اس کا print نکلتا ہے پھر documents اگر کے ساتھ OTS کو آپ نے اس کو forward کر دینا ہے اس کی conditions وہاں پہ لکھی ہوں گی جب آپ online application فارم وہاں پہ اپنے ساری information وہاں پہ درج کریں گے تو وہاں پہ آپ کو سارا طریقہ کار بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ sig justice میں fees بڑھنی ہے online apply کرنا یا آپ نے اس کا print نکال کے یہ بھی open testing service کو بھیجنا ہے تو instructions بھی آپ نے پڑھنی ہے گور سے اور again میں آپ کو بتا دوں mobile number اور email address آپ نے وہاں پر خیال سے رکھنا ہے کیونکہ پھر یہ بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اتنا time نہ OTS کے پاس ہوگا نہ آپ آپ کی کوئی بات سنے گا کہ آپ نے mobile number کو ٹھیک کرنا ہے یا email address آپ نے ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں بڑی important ہوتی ہیں انہی کے ذریعے آپ کی اور open testing service کا جو پرابطہ ہے وہ ان دو چیزوں سے ذریعے ہوگئے Thank you